اسلام کے ناظرین سوراپر قداب سے مخاطب ہے دو تینے ہم ترینی خبریں ہیں لیکن بڑی خبر ہے جو لارجلی ڈسکس ہو رہی ہے پاکستان میں پورا پاکستان ڈسکس کر رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پاٹی اور نون لیگ مل کر ایک چورن تیار کر رہے ہیں ایک کھچڑی بنا رہے ہیں اور وہ جو چورن ہے انہوں نے مجھے اور آپ کو پھکی کھلانی ہے اور وہ پھکی پاکستانی عوام کو انہوں نے کھلانی ہے اس کو وہ بقادہ سے چمچ سے فیڈ کریں گے اور فیڈنگ انہوں نے شروع کروا دی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ چورن کیا ہے وہ کس آنچ کی اوپر پکائی جا رہی ہے اور یہ سارا معاملہ کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ایک ویڈیو بھی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ دو ٹویٹس ہیں اور یہ ٹویٹس بہتے خوفناک ہیں یہ بہتی ڈراؤنے ہیں یہ عذیتناک ہیں یہ سنیں یہ آزم چودری صاحب ہیں یہ پریزیڈنٹ ہیں لاہور پریس کلپ کے اہم طرح شخصیت ہیں اور یہ وہی آزم چودری صاحب ہیں جنہوں نے شہباز شریف صاحب سے سوال پوچھا تھا اور یہ کہہ رہے کہ جو ہی میں نے شہباز صاحب سے ایک کاؤنٹر کوسچن پوچھا تو جو پریس کونفرنس ان کی جاری تھی اسی دورانے مجھے میسیج آ گیا تھا کہ جناب آپ کو نوکری سے فارق کر دیا خلی ولی آپ نے کل سے نوکری پر نہیں آنا ابھی یہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور یہ خوفناک ہے یہ کہتے ہیں آج دوپہر ایک بج کے پنتالیس اور دو بجے کے قریب سفید رنگ کے ڈالے پر اسوار پانچ مسلح افراد میرے گھر کرنے کی کوشش کی محلے داروں کے مداخلت پر ملزمان فرار ہوگی یعنی پانچ مندر ڈالے پر آتے ہیں اور اگر آزم چودری صاحب کے بارے میں پوچھتے ہیں ایک جرنلسٹ ہے لاہور پریس کلب کے یہ پریزیڈنٹ ہے یعنی اہم ترین صحافتی شخصیت ہے اور یہ پھر ان کے بیٹے کو مارتے کٹتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اخواہ کرنے کی کوشش کی لیکن محلے دار آگے لوگ آگے اور لوگوں کو پتا تھا کالی ڈالے دیکھ کر لوگ پچان جاتے ہیں کہ یہاں پر گڑ بڑا گھوٹالا ہے لہٰذا لوگ پہنچ جاتے ہیں اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے بچت ہوتی ہے آزم چودری صاحب ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے بیٹے نے بتایا کہ گزشتہ روز میری غیر موجودگی میں سیار رنگ کے ڈالے پر میں سوار ایک شخص آیا تھا اور اس نے میرے بارے میں پوچھا اور میرا موبائل نمبر بھی لے کر چلا گیا ہے یہ صافی ہیں پاکستان کے جنرلسٹ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں پوچھا کیا جا رہ ہے اور ان کے بیٹے کو مارا گیا اور اسے اغوا کرنا کی کوشش کی گئی ہم بڑا نقصان اوری کر چکے ہیں ہمارا انکر عمران ریاض خان ابھی بھی غائب ہے ڈیٹ سو دن ہو گئے ہیں تقریباً کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کے والد صاحب آج بھی ایک کال کا انتظار کرتے ہیں ان کے والد صاحب آج بھی وہ بزرگ ریاض صاحب ان کے داری سفید ہے ہمیں شرم آنے چاہیے ہمارے بزرگ ہیں اور یہ ہماری عدالتوں کے باہر میڈیا میں دھکے کھاتے پر رہے ہوتے ہیں میں نے خود ریاض صاحب سے بہت دفعہ ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے میں نے کئی دفعہ انہیں کہا کہ ریاض صاحب آپ انٹرویو دیں وہ کہتے ہیں بیٹا میں انٹرویو نہیں دے سکتا بلکہ آپ میرے گھرائے میں آپ کو کھانا کھلا ہوں چونکہ انٹرویو کے دوران کوئی لفظ میرا ایساں نکل گیا تو ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کی جان چلی جائے یا خدا نہ خاصتہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ شرم کا مقام ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے جو والدے نے صفیت داڑیاں لے کر عدالتوں کے ایک چہریوں کے چکر لگا رہے ہیں اور یہ پاکستان کے یہ پریزیڈنٹیل ہور پریس کلپ کے اور یہ اس طرح کی خبر ریپورٹ کر رہے ہیں اکیسویں صدی ہے دوہزار تیس ہے میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے لیکن پاکستانی میڈیا اس قدر کوئی اس گھڑر میں گر چکا ہے کہ جہاں سے اس میڈیا کی واپسی اب دوبارہ سے نہیں ہونے یعنی یہ خوفناکت تک گر چکا ہے کہ صافی اس طرح سے چیخ رہے ہیں اٹھاون سکنڈ کی ہے اب اس ویڈیو کے اندر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب بیٹھے ہو اور ان کے ساتھ راجہ ریاز بیٹھے ہوئے یہ راجہ ریاز وہی ہے جس نے عمران خان کی پیٹ میں چھوڑا گوپا یہ لوٹا بنا اور اس نے عمران خان کو چھوڑا اور قومی اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر بیٹھا اب اس قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی جس میں ایک عوام کے منتخب لیڈران بیٹھتے ہیں آپ اندازہ لگئی یہ ایک کیسی اپ اسلام آباد سے اور رانہ افضل مرہوم کی وفات کے بعد نون لیگ میں شامل ہو گیا تھا بطور فرنڈلی اپوزیشن لیڈر نون لیگ کے ساتھ خوب جمہوری نظام کا مزاق بنایا اس نے کسی سے وفاداری نہیں کی اور ہمیشہ پیٹ میں شورا گھوم پا ہے نون لیگ کو راجہ ریاز جیسا فصلی بیٹیرہ مبارک ہو یعنی ایک شخص جو بطور اپوزیشن لیڈر بیٹھا رہا اور جو اپوزیشن لیڈر بیٹھنے کے باوجود کہتا رہا کہ میں نے نون ل ریاز صاحب نے انہیں پشان لیا ہے اور انہیں اب نون لیگ ٹکٹ بھی دے گی تو یہ راجہ ریاز صاحب نون لیگ کے اندر جا کر شامل ہو گئے ہیں یعنی کیسی جمہوریت تھی یہ کیسی اپوزیشن لیڈر تھی یہ کیسی حکومت تھی کہ جس کے اندر اپوزیشن وہ بنائی گئی تھی کہ جو آپ کا فصلی آپ کے گھر کا بچہ تھا جس کو آپ نے پشانا اور وہ آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تو یعنی یہ ان کے ساتھ بیٹھا ہو اور یہ اگین ہم سب کے لیے شرمناک ہے یہ عذیتناک ہے کہ یہ فراوڈ کیا جاتا ہے یہ فراوڈ لوگوں کو بیچا جاتا ہے یہ فراوڈ ہم سب کو فیڈ کیا جاتا ہے یہ بدقسمتی ہے اب نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک لڑائی شروع ہو گیا جھگڑا شروع ہو گیا بلیانی طور پر یہ جھگڑا یہ نہیں ہے کہ جناب پٹرول کی پیسز بڑ گئی ہیں صافی مارے جا رہے ہیں کٹی جا رہے ہیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں غریب اپنی بچوں کے بالیاں بیش جرائے ہیں تباہی نکل گئی ہے یعنی ڈر اور خوف اتنا ہے پاکستان کے اندر دھم گڑتا ہے شریعیس بات یہ ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ خدا نہ خاصتہ کسی بھی وقت کیا ہو سکتا ہے بولنے ملی آوازیں بہت کم رہ گئی ہیں حارون رشید صاحب کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں اور وہ خبریں میں حوصلہ حفظہ ارگز نہیں ہیں بلکہ حارون رشید صاحب یعنی پاکستان کا ایک پرومیننٹ صافی ایک تجزیہ کار ایک ایسی شخصیت ہے جن سے فائدہ اٹھانا چ یہ ریاست کو لیکن ان کی اوپر بھی ظاہریں اتنا زیادہ پریشر ہے مجھے پتا ہے کچھ چیزوں کا اتنا خوفناک اتک پریشر ہے حارون صاحب کے اوپر کہ شاید وہ بھی صافت چھوڑ دیں گے یعنی اس ایج میں آ کر جہاں پر ہم نے ان سے تجزیہ لینا تھا ان سے استفادہ کرنا تھا ان کے تجربے سے ایک ہسٹری کو انہوں نے وٹنس کیا ہوا تھا وہ شاید صافت چھوڑ دیں گے یہ کس قدر بدقسمتی ہے تو نونلیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑا یہ نہیں ہے کہ صافی مارے جا رہے ہیں لوگ صافت چھوڑ رہے ہیں مجھ چھوڑ کر نوجوان بھاگ رہے ہیں بلکہ ان کی لڑائی یہ ہے کہ جناب بوٹ کون چاٹ سکتا ہے زیادہ چاٹ کر بوٹ کون صاف کرتا ہے نونلیگ یہ سمجھتی ہے کہ بڑی ایکسپرٹ ہے نونلیگ یہ سمجھتی ہے کہ بوٹ پالش کرنے میں یعنی جو رگڑا وہ لگاتے ہیں بوٹوں کو اور کوئی نہیں لگا سکتا اور بڑے زبردست طریقے سے وہ بوٹ صاف کر سکتے ہیں بیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ب لڑائی ہے مفادات کی نہیں ہے یہ پھکی کی لڑائی ہے یعنی آج سے تقریباً ایک ماہ بھی نہیں گزرا کہ یہ اتحاد میں بیٹھی ہوئے تھے شہباز شریف صاحب کا ترجمان تھا وہ کمر زمان کائرہ تھا پیپلز پارٹی کا ایک سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا بندہ ایک اہم ترین شخصیت اور پھر اس حق دار کے موشی پالیسی پر بات چیت ہوتی تھے وہ بلاول لکچر دیتے تھے پیپلز پارٹی آمیں لکچر دیتی تھی اور بلاول کی جو ایک سو ڈ ہے کہ جو نون لی کے ہیں حنیف عباسی صاحب وہ جناب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ ایک دھلے کا کام نہیں کرتے ان کی کارکردی کچھ میں نہیں اور یہ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے حالانکہ بھٹو مر چکا ہے یعنی یہ ڈائریکٹ ان کے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں پیپلز پارٹی کے زلفکار علی بھٹو کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈی شپ ہے یہ سیکنڈ ٹیئر اپس میں ابھی نوک جو کر رہی ہے دوسری طرف سے جناب جواب آتا ہے شایل یہی اپنے سیاسی مفادات کو پایا تکمیل تک پہنچا رہی ہے یہی مفادات اٹھا رہی تھی یہی بینفٹ اٹھا رہی تھی یہی موجہ مار رہی تھی لیکن آج انہوں نے لڑائی شروع کر دی ہے خاجہ سعاد رفیق اب یہ فرس ٹیئر کی طرف بات آ رہی ہے خاجہ سعاد رفیق کلکتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران خان کی سولدکاری کے بعد محضرت کے ساتھ پروجیکٹ عمران خان کی سولدکاری کے بعد پی ایم ایلن کی سابقہ ادھادی جماعت کے سربراہ کو سربرا سیاسی اشرافیہ کو خرید کر ایک صوبہ کنٹرول کرنا کون سی عوامی سیاست ہے یعنی کہتے ہیں آپ نے ایک صوبہ کنٹرول کیا ہو اسی کو اپنے وزیر بنایا تھا اسی کو اپنے فورنگ منسٹریز کے ہاتھ میں دے دی تھی اسی کے اب تعریفیں کر دے تھے اور یہ اب عوام کے ساتھ جھوڑ بور رہے ہیں اس کے بعد خواہجہ سعاد رفیق کتے ہیں سندھ میں ایم کیوں ہم جے یو آئی پی ایم ایلن اور دیگر مل کر اچھا الیکشن لڑ سکتے ہیں یہی زوری تیار رہی تو تو الیکشن اپنا اپنا تب کے لیے تب تک کے لیے جناب بائی بائی تو یعنی الیکشن اپنا اپنا یعنی اب یہ سوچ رہے ہیں سب کے کسی طرح سے ہم اگر بوٹ چارٹ کر کوئی اقتدار میں سے مل جاتا ہے یا بڑا کوٹا ہم لے لیتے ہیں ہم کسی طرح سے دیگ میں سے زیادہ کھا لیں ہم زیادہ ہڈ اپ کر لیں یا پھر ہم لوگوں کی زندگیہ زیادہ برباد یعنی this is a very flop democracy honest بات ہے یہ بڑی ایک بے وکوفانہ قسم کی سوچ ہے جو عوام کو دے ر ہیں یعنی کن چیز ان کے اوپر یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں اب جو خاجہ ساد رفیق ہے ان کی جناب سٹیٹمنٹ کے اوپر جو شرجیل محمد صاحب ہے ان کی سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا اوکے جی اپنا اپنا تو پھر اپنا اپنا الیکشن میں دیکھیں گے ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور بات یہاں پر نہیں ختم ہو دی بلاول بٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو کیسے پتا چلا الیکشن کی تاریخ کا اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب نگران حکومت کے اند کیسے پانچ بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو جناب چار سے پانچ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے اتہادی رہے ہیں شباز صاحب آپ کی تعریفیں کرتے رہے ہیں تو یہ جو ایک مسنوی لڑائی پاکستان میں کی جا رہی ہے یہ ایک فراوڈ ہے یہ فکی ہے یہ ڈھکوصلہ ہے ڈراما ہے حالکہ لوگوں کے مسائل بڑے ڈفرنٹ ہیں پٹرول لوگوں کا مسئلہ ہے ڈیزل لوگوں کا مسئلہ ہے مہنگائی لوگوں کا مسئلہ ہے ماردھار لوگوں کا مسئلہ ہے خوف لوگوں کا مسئل موسیقی